ہیلو سٹوڈینٹس ہاو آج کی ہماری جو کلاس سے ہوا ہے یہ ہماری گیاروی کلاس کا موسٹ امپورنٹ پرچن ہے پانچ نمبر کا آج اس ویڈیو کا اندر ہم اس کے بارے میں سارے جان کر لیں گے تو ڈیر سٹوڈینٹس ہم نے فرکشن جو ہے سیکھ رکھا ہے کہ فرکشن کیا ہوتا ہے فرکشن کا ملکہ ایک ایسا پکڑ کا فورس جو کب لگتا ہے جب ایک بوڑی اوپر دوسری بوڑی چلنے کی کوشش کرتی ہے فرکشن جو ہے وہ ہمیشہ اپوزٹ لگتا ہے جیسے میں نے دو کھلاڑی دکھا رکھتے ہیں ان میں ایک کو فرکشن سمجھ لو اور ایک کو اپلائیڈ فورس سمجھ لو وہ کھلاڑی اس کو ادھر کیجتا تھا دوسرا کھلاڑی واپیس کیز رہا تھا ایک کھلاڑی کا نام ہے فرکشن اور ایک کھلاڑی کا نام ہے اپلائیڈ فورس تو فرکشن جو ہے وہ دو پرکار کے امنی کٹیگری میں باتھ رکھی ہے سلاڑیڈنگ فرکشن اور رولنگ سلاڑیڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بوڑی کے ایکچول کونٹیکٹ کر کے اس پہ جائے دوسرا ہوتا ہے رولنگ رولنگ کا مطلب جیسے ویل کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سلاڑیڈنگ کی بھی تین پرکار ہوتا ہے سٹیٹک لیمٹنگ اور کائنیٹک سٹیٹک کون سے ہوتا ہے جب ایک بوڑی کو اوپر دوسری بوڑی آرام سے رکھی ہوئی ہے ٹھہری ہوئی ہے اس کام بولیں گے سٹیٹک فرکشن سٹیٹک کامل رکھا ہوا لیمٹنگ کیا ہوتا ہے جیسے بوڑی موو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو میکسیمم اپوڑ جو ہوتا ہے اس کام بولتا ہے لیمٹنگ فرکشن اور لیکن اس کے لیمٹنگ فرکشن کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جیسے اگر یہ جیادہ ہو جائے گا تو یہ اس کو ادھر جانا ہی جانا پڑے گا اور جو چلتا ہو جو فرکشن ہوگا اس کام کیا بولیں گے کائنیٹک فرکشن تو ڈیر سٹیڈینٹس آج اس ویڈیو کا اندر ہم پڑے گے what are the laws of limiting friction limiting friction کے کون کون سے چیار نیم ہے تو یہ میں پڑھا ہوں آپ کو اس سے پہلے آپ کو تھوڑا ایک کونسپٹ کے لیے کر دیتا ہوں دیکھو ہمارے پاس ایسے ہی ہے کہ یہ ایک سرفیس ہے یہ یہاں پہ ایک پلی لگی ہوئی ہے جو گھومتی ہے جیسے کواں مت پانی نکالا کرتا یہ پلی ہے اور اس کو ایسے سمجھو یہ ہوگی پلی اور یہ ایک نیچے پان پان کا مطلب اس کا اندر ہم کوئی ویٹ رکھ سکتے ہیں جیسے تراج جوکا ہوتے ہیں وہ حصہ اور یہاں پہ کچھ لکڑی کے بلوکس ہیں جیسے دیکھو ایک بلوک ہے یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ ایسا یہ اوک لگا ہوتا ہے اس اوک کے ساتھ ہم ایک دھاگہ ڈال دیتے ہیں اور اس اوک کے ساتھ یہ دھاگہ ڈالنے کے بعد جو اس کا دوسرا سیرہ ہے اس کو ہم یہاں پہ کریں کے اور نیچے ویٹ لگا دیتے ہیں اور یہ ویٹ ہیں یہ الگ الگ ویٹ ہیں جیتنا چاہیے اتنا نگال لیتے ہیں اور اس ویٹ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے ایسے جو ڈائیگرام ہیں تو اب یہ ڈائیگرام فائنلی آپ کو ایسا دکھائی دے گا ٹھیک ہے اور یہ ویٹ جو ہے اب اس کو کھچے گا یہ اس کو کھچ کے لے کے جاتے ہیں تو دیکھو دو سرپیس کونٹیکٹ میں آگے کی نہیں ایک تو یہ واڑا ہو گیا اور یہ گیا ہو گیا تو ڈیا سٹوڈینٹس جو ہمارا یہ بلوک ہے اس کو میں اے بلوک ہے دیتا ہوں یہاں اے بلوک ہے ایسا گا ایسا سیم سائز گا میں آگے ضرورت پڑے گی تو آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا بی بلوک ہے اس کو اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں تو بھی یہ اس کو کھیچ کے لے کے چلے جاتا ہے اور جتنا زیادہ ہیں یہاں پہ ویٹ رکھیں گے اتنا یہ اس کو کھیچتا ہے تو ان کے بیچ میں فرکشن ہوتا ہے اور یہ جو بلوک ہے یہ جو بلوک ہے اس کی بھی رفنیس اور سمووثنیس ہے جس طرف اس کو ہم یوز کریں گے وہ ایسا ہوگا دیکھو اس کے چیار ہے ایک تو بالکل ٹائل کی طرح بلکل چیکھنا ہے یہ یعنی کہ سمووثنیس ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ریگ مارک لگا رکھا ہے یہ اور بھی رف ہے دیکھو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے ریگ مارک دوسرے والا حصہ جو اس سے تھوڑا سا سمووث ہے یہ اور اس سے تھوڑا سا بھی ٹھیک ہے تو ایسے اس کو ہم نے چار فیش بنا رکھیں اس کی سمووثنیس اور وہ سم جانے کے لئے تو ڈائیگرام سمجھ با جائیں گے ٹھیک ہے کیا ہے ایک میج ہے لکڑی کی ایک بیڈ سمجھ لو ایسا جس کے ساتھ ایک پلی لگی ہوئی ہے یہ پلی گھومتی ہے اور اس کے نیچے ایک ویٹ ہم لگا دیتے ہیں اور اوپر دو بلوک سے رکھے جاتے ہیں اب کون کون سے یہ چار نیم یہ دیکھیں گے ابھی ہم پہلا the magnitude of limiting friction dear students یہ جو تین friction تھے ان کا اندر یہ اس کے نیم پڑیں گے کیونکہ یہ تو maximum oppose کرتا تھا وہ والا تھا maximum oppose والا the magnitude of limiting friction between two bodies in contact is directly proportional یہ کس چیز کا نیسان ہے directly proportional کا to the normal reaction between them normal reaction کیا ہوتی ہے normal reaction جیسے میرا آتھ ہے اس کو پر ہم نہیں رکھ دیا اس کا ویٹ ہے اس کا ویٹ تو نیچے ہی طرف ایکٹ کرے گا اور یہ جو ویٹ جو ہے نیچے ہی طرف ایکٹ کرے گا اور جو نورمل reaction ہے وہ میرا آتھ ہی اس کے اوپر اتنا ہی فورس لگا رہا ہے وہ ہمیں اس سے اوپر کی طرف ایکٹ کرے گی تو یہ تو ہوگیا اس کا ویٹ اس کو ایم جی سے لکھیں گے اور نورمل reaction کہا ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ پا رہے ہو تو یہ کہتا ہے کہ جو فریکشن ہے وہ ڈائریکٹلی پروپول ہوتا ہے نورمل reaction کے اور نورمل reaction یہ والی ہے نورمل reaction زیادہ کب ہوگی بتاؤ جب ویٹ زیادہ ہوگا نورمل reaction بھی زیادہ ہوگی صرف اسی بات سے ہی تو اب کیسے یہ اس کو ہم ڈیمو کر کے دیکھتے ہیں دیکھو ڈیمو میں یہ دکھاتا ہے کہ پہلے ہم نے ایک بلوک لے لیا اس کو ایک ہی بات کھیچ رہا ہے بات کو مطلب ویٹ ٹھیک ہے وہ ایک بات اس کو کھیچ کے لک کے دارے ہیں پھر اس کے اوپر ہم نے ایک اور رکھ دیا ویسا ہی اب اس کو دو بات کھیچ کے لک کے دارے ہیں ایسے ہم تین بلوک کر دیں تو تھیں بات کچھیں گے UTC...... بیس بلوک رکھ دیئے تو بیس بات چاہیئے ہیں جیسے جیسے reaction بڑھتی جاری ہے reaction کہ ملو جیسے جیسے ویٹ بڑھتا جارہہ ہے वیسے ویسے reaction بڑھتا جارہ ہے ویسے ویسے کیا چیز بڑھتی جارہی ہے force of friction limiting friction ٹھیک ایک بات کے تاہلے آپ ایک سمجھ بڑھیں تو پہلا نهم میERO انہیں سیکنڈ ڈیم دیکھو سیکنڈ ڈیم کہتا ہے دا ڈیریکشن آف فورس آف لیمٹنگ فریکشن is آلویج اپوزیٹ تو دا ڈیریکشن in which the body is at the verge of moving each other دکو اس کی ڈیریکشن ہمیشہ اُلٹے ہوتی ہے فریکشن کا فورس کی جیسے اپا نے دو کھلاڈی دیکھا تھا ایک اُدھر کھیج رہا تھا دوسرا اُدھر کھیج رہا تھا یہ اس کا دوسرا رنیاں ہوتا ہے کہ اپلائیڈ فورس کے ہمیشہ اپوزیٹ ہوتی ہے یہ نیم بھی اپنے سمجھ میں آگیا ڈیریکشن is آلویج اپوزیٹ اس کے بعد تیس رہ دیکھو the force of limiting friction is independent of the apparent area of contact so long as the normal reaction between two bodies in contact remains same اب دیکھو اس میں کیا کرتا ہے apparent area of contact ہم نے دو بلوک تھے ان دونوں بلوکوں کو ایسے رکھا ہی ہوں الگ الگ تو ایک بات بتاؤ اس کا یہ بڑھ گا اگر نہیں بڑھ گیا area of apparent contact اتنا بڑھا ہو گیا پھر اس کو کھیج کے لے جانے والے وہی دو ویٹ ہیں اسی بات کو میں نے اس بلوک کو اٹھا کے اس بلوک کے اوپر رکھ دیا تو ابھی اس کو دو ویٹ کھیج کے لے کے جا رہے ہیں اس کا مطلب کہ جو friction کا جو force ہے وہ area اپر dependent نہیں کر رہا دیکھو یہاں پہ area زیادہ تھا تو بھی دو ایبات کھیج کے لے گئے یہاں پہ area کم ہے تو بھی دو ایبات کھیج کے لے گئے اس کو ہم بول دے independent تو friction کا force جو ہے وہ ان پہ نیر بر نہیں کرتا area of contact پہ یہی بات لک رکھی ہم نے sorry کب تک رہ گئی ہے جب تک normal reaction ریمینج تھا سیم جیسے یہاں پہ دیکھو کیونکی ہم نے ایک بلوک کر دیا اور ایک بلوک یہ کر دیا ٹھیک ہے اب دونوں کا سیم ہے اور اس کے اوپر اپنے رکھا تو ابھی دو ہی بات کھیج کے لے گئے لیکن اب میں normal reaction چینج کرتا ہوں اس کو میں کم کرتا ہوں اس کے جنگے میں نے یہ بلوک رکھ دیا اب تو دیکھو reaction چینج ہوگی کیونکہ ویٹ چینج ہوگیا تو اب وہ جو ویٹ ہوں گے وہ الگ لگ ہوں گے ٹھیک ہے اس لئے یہ بات لکھی گئی ہے کب تک یہ رہے گا so long as normal reactions remain the same ٹھیک ہے جیہ سٹودینٹس چوتھر دیکھو نیام اس کا the force of limiting friction between any two bodies in contact depends on the nature of material of surfaces in contact کی جو material ہے اس کا nature کیسا ہے اس کا surfaces جو کونٹیکٹ میں وہ کس پہ وہ اس چیز پہ پر depend کرتا ہے جیسے ابھی دیکھو یہا پہ میں پہلے یہ وائٹ وڑا رکھ رہا ہوں یہ بھی وائٹ ہے دونوں میں دونوں ایکسٹر سموث ہے تو جو فرکشن کا جو فورس ہوگا وہ اس کو آرام سے کھیچ کے لکھ کے چلے جائے گا دیکھو یعنی کی کم ویٹ لگے گا یہا پہ جو ویٹ لگائیں گے وہ مان لو پچاس گرام کھیچ لے جائے گا اس کے بعد دیکھو اس کے بعد میں نے اس کا جو رف وڑا ہے اس رف وڑے کو ادھر رکھ رہا ہوں اس کے اوپر تو اب اس کو دیکھو پکڑ ہوگی لوک لگ گے جیسے ہم نے اس کے کاز میں پڑھا تھا یہ ایسے لوک لگ گیا ہوگا اب اس کو سو گرام کا بات کھیچ کے لے سمجھ مانگی بات تو لیمٹنگ فرکشن بیٹوین ٹو بوڑیز کس کو پر دیبینٹ کرتی ہے نیچر اور میٹل اور سر فیز ان کونٹیک اینڈ دیر رف نیس وہ کتنے خورد رہے ہیں کتنے سمودھ ہے اس بات پر نیر برگر تھی تو ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے یہاں پہ ہم نے چھار نیم ڈیسکس کر لیا اور یہاں سے اب ہماری کانیسر ہوگی f is equal to یہاں پہ ایک نیسان کو اٹھائیں گے اس نیسان کو اٹھاؤ گے تو یہاں پہ ہم نے کوفیشنٹ لگانا پڑے گا ایک کونسٹنٹ لگانا پڑے گا اس کو بولتے ہیں میو آر اس میو کو بولتے ہیں میو ایز دا کوفیشنٹ اوف لیمیٹنگ فرکشن ٹھیک ہے اور میو کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی ہے میو ایز ایک وال to f بائی آر فورس کا فارمولہ جو اپلائیڈ فورس ہے وہ ہو گیا ایم میں آر کس کے برابر ہوتی ہے ایم جی ایم سے ایم کٹ گیا اور یہ تو میں بتاتے ہی آپ کو یہ ایس سیلیشن کب لگتا ہے جب ایدھر ہو ایسے ہو اس کی یونٹ پہ سیم ہوتی ہے اور جی کب لگتا ہے جب ایس سیلیشن ایدھر ہو تو دونوں یونٹ سیم ہوگی یہ بھی کٹ جائیں گے تو کوفیشنٹ اوف فریکشن کی کیا ہوتی ہے نو یونٹ کوئی یونٹ نہیں ہوتی ہے یہ آگے اس ویڈیوز اندر ہم دیکھیں گے تو یہ سمجھ مانگیا تو ڈیر سٹوڈنٹس آگے اسی میں ڈیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے کوفیشنٹ آف فریکشن کو میو نام کے اکثر سے لگتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہے کی لیمٹنگ فریکشن کا جو پہلا نیام تھا وہ یہ تھا کی فورس آف فریکشن is ڈیریکٹلی پروپورشن ٹو ریکشن کی جیسے ہم نے اپے ایک بارٹ رکھا ایک بلوک تھا ایک بارٹ کیجھ رہا تھا دو رکھے تھے دو بارٹ تین تھے تین بارٹ یعنی سیدھی چیدھی بات یہ تھی کی فورس آف فریکشن ڈیریکٹلی پروپورشنل ٹو نورمل ریکشن یہاں پہ ہم نے کونسٹن لگا دیا مو بربر ہو گئے ٹھیک ہے اور مو کو کیا بولتے ہیں مو is the coefficient of friction اب مو کا فارملا دیکھو مو is equal to f by r اب اس کی ڈیفنیشن بنو ہو گئی it is the ratio of force of limiting friction یہ limiting friction ہے it is the ratio of force of limiting friction and are کیا ہے نورمل ریکشن between them سمجھ مانگی اس کے بارے دیکھو یہ آتا ہے دو نمبر میں ایمپورٹن پرسن آتا ہے یہ کن کن باتوں پر ڈیمینڈ کرتا ہے یہ ڈیمینڈ کرتا ہے تبہی نیچر آف دا سرفیس is in contact کہ جو دو سرفیس آپس میں کونٹیکٹ ان کا نیچر کیسا ہے وہ سموت ہیں رف ہیں وہ سکھے ہیں گلے ہیں یا پولیسڈ ہیں یا نون پولیسڈ ہیں سمجھ مانگی بات کوئی چیز پولیس ہوگی تو وہ سموتھ ملے گی اور نون پولیسڈ ہوگی تو وہ تھوڑی رف ملے گی ان سبھی باتوں کو اوپر ڈیمینڈ کرتا ہے میو کمان دوسرا میٹرل آف دا سرفیس is in contact وہ میٹرل کس ٹائپ کا ہے جیسے دیکھو فور ایک جامپل بھئی جو ریلوے لائن ہے وہ سٹیل کی ہوتی ہیں اور جو ریلوے کے پئیے ہیں وہ بھی سٹیل کی ہوتی ہیں تو سٹیل کے اوپر سٹیل چلتا ہے یعنی کی میٹرل دیکھو کہ سٹیل کے اوپر سٹیل ہے جب سٹیل پہ سٹیل ہو ہارڈ وڑا تو ہو جاتا ہے زیرو پوائنٹ اٹھیکتر میو کمان کتنا ہوتا ہے میو ایز ایکوال ٹو زیرو پوائنٹ سیون ایٹ اور نی کے اوپر اگر ہم تھوڑی گریس لگا دیں گریس لگا دیں مو بیل لگا دیں اویل لگا دیں تو اور بھی ایکسٹر سمودھ ہو گیا تو فریکشن جو کوفیشنٹ فریکشن میو کمان کتنا ہوتا ہے پوائنٹ دس ٹھیک ہے اور لکڑی کے اوپر لکڑی ہو تو زیرو پوائنٹ ستر ہو جاتا ہے اب ایک بات بٹھا لو دماغ میں کی میو کا مان میو کا مان جتنا کم ہوتا جائے جیسے زیرو زیرو ون تو آپ ایسے سمجھ لو کی ایکسٹرا سمودھ ہے وہ چیز بہت ہی سمودھ ہے اور میو کا مان جیسے مان لوگا زیرو پوائنٹ فائف ہوگا تو آپ اس کو بولنے کے رف کی وہ سرفیز وہ رف ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی سمجھ مانگی اور یہ جو ڈائیگرام ہم نے بڑا رکھا تھا یہ سمجھانے کے لیے وہی دو کھلاڑی ان میں ایک کھلاڑی فریکشن کا کام کرتا ہے دوسرا کھلاڑی اپلائیڈ فورس کام کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے گولٹ ہوتے ہیں ایک کھلاڑی کا نام ہم نے فریکشن رکھا ہو ہے جو ادھر لگتا ہے اور جو دوسرا کھلاڑی ہے جو ادھر کام کرتا ہے اس کو ہم نے اپلائیڈ فورس نام دے رکھا ہے پی ٹھیک ہے جب تک یہ دونوں برابر رہیں گے سٹیٹک فریکشن رکا ہوا جب یہ اس کو تھوڑا کھیچنے کے لیے کوہش کرے گا اس کو میکسیم اپوز کرے گا اس کو لیمیٹنگ فریکشن لیکن مان لو یہ تگڑا ہے اور یہ اس کو کھیچ کے لکھ کے چلا گیا اس فریکشن ہوں کیا بولتے ہیں کھینٹک فریکشن تو کھینٹک فریکشن کیس کے اندر یہ پرسن ہمارا آ جائے گا ان کیس آف کھینٹک فریکشن یہاں پہ ہم میک کے لکھ دیں گے میک کے اور یہاں پہ ایف کے آ جائے گا اور یہاں پہ کیا لکھ ہوگے بتاؤ یہاں پہ مو ایل کر دیتے ہیں ایف ہیل ہے تو مو ایل سٹیٹک ہوتا یہاں پہ ایس ایس کر دیتے ہیں یہ بات بھی کلیر ہوگی ہے اس کے بعد مو ایز نو یونیٹ اینڈ نو ڈائیمینشن فارمولا اس کی کوئی یونیٹ اور کوئی ڈائیمینشن فارمولا نہیں ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو میں نے ٹوپک کروایا آپ کو سمجھ باگیا ہوں